بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو وانو صلی اللہ رسول اللہ کریم یہ پرابلم ڈیفرینسی لیکیشن کے ہموجینیس لینیر ڈیفرینسی لیکیشن چپٹر سے ہے سالو ایکس سکویر ڈی ٹو آئی و ڈی ایکس سکویر بائنس فور ایکس ڈی و آئی و ڈی ایکس پلس سکس اس ایکل ٹو ایکس تو اس ڈیفرینسی لیکیشن میں اگر ہم پٹ کر دیں گے پوٹنگ ایکس ڈی ایکل ٹو ایٹی دی پابر زیٹ یا پھر ہم دونوں سائٹ لاغ لیں تو لاغ ایکس برابر ہو جائے گا زیٹ ہو جائے گا کیونکہ لاغ لیں تو یہ زیڈ آ گیا جائے گا اور لاغ ہی بیسی کی بلو ون کے انکل ہوتی ہے دونوں ایکو بیلینٹ ہوتے ہیں یہ سبسٹیٹیوشن اگر اگر گیوئن ڈیفرینسی لیکیشن میں پٹ کر دیں گے تو ہمارا یہ ہومو جینیس لینیر ڈیفرینسی لیکیشن لینیر ڈیفرینسی لیکیشن لینیر ڈیفرینسی لیکیشن بیت کانسٹین کوفیسن میں کنبرٹ ہو جائے گا جس کو آسانی سے ہم لوگ کر سکتے ہیں تو ہم سربات کر چکے ہیں یہ ویلو اگر پٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتا ہوگا کہ جو ایکس ڈی وائی اوور ڈی ایکس ہوتا ہے وہ کنبرٹ ہو جاتا ہے ڈی وائی میں اسی طریقے سے ایکس۔ سکویر ڈی ٹو وائی اوور ڈی ایکس سکویر کی بیالو ہوتی ہیں وہ ڈی ٹائی ڈی منس 1y میں بدل جاتی ہے تو یہ ساری ویلو پٹ کر دیں گے ان потер ڈیفرینسی لیکیشن мы ان کیون ڈیفرینس ایلویکیشن ہا جائے گا یہ پٹ کرنے کے بعد ڈی ڈی منس 1 by منس کا فورٹ باہر لکھیں اور اس کی ویلو یہ ڈی ف tại آئی لکھنی ہے اور nossas کا سکس بائی از ایکل ٹو اب ایکس کی ویلو رکھنے ہی ہم کو ای بابا زیٹ کیونکہ انڈیپینڈنٹی بیری بیل کو ہم نے ایکس سے زیٹ میں کنبرٹ کر دیا ہے اب سب چیز زیٹ میں آئیں گے اور جب تک سال نہ ہو جائے جب تک سال ہو جائے گا تو پھر اسے زیٹ سے ایکس میں لانا ہوگا وائی رائٹھ ہن سائٹ میں وہاں لے لیں گے دی کا اندر ملٹیپلائی کریں گے دی سکوائر منس کا دی ہو جائے گا منس کا فور دی پہلے سے موجود ہے پلس کا سکس بی بائی کو ہم نے باہر لے دیا رائٹھ ہن سائٹ ایٹو دی پاور یہ زیٹ ہے ان کا سم کر لیں گے منس فور منس منس دی اور منس فور دی یہ ہو جائیں گے منس کا فائیو دی پلس کا سکس پہلے سے موجود ہے وائی از ایکل ٹو ایٹو دی پاور زیٹ اب یہ ہمارا ہومو جینیس سوری لینے ڈیفرنسی لیکیشن آگیا اب یہ کونسٹینٹ کوفیسنٹ اس کے کوفیسنٹ وان فائیو اور سکس ہیں اور آپ کو معلومی ہے کہ جو ڈ ہے اس کا میننگ کیا ہے یہاں پر ڈ کا جو میننگ ہے وہ ڈ اوور ڈ زیڈ ہے یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہمارا زیڈ ہے تو اب اس ریفرنسی لیکیشن کو جب سال کرتے ہیں یعنی لینے ڈیفرنسی لیکیشن بیٹھ کونسٹینٹ کوفیسنٹ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں کمپلیمنٹی فنکشن اور پٹیکولر انٹیکل دونوں کو ایڈ کرنا ہوتا ہے ی کی ویلو ان ٹرمز آف زیڈ او پھر ایلٹی ملٹی پھر ایکس میں ہم فائنڈ کر لیں گے لین فیلال ہم اس کو زیڈ میں ہی لکا لیں گے تو اس کمپلیمنٹی فنکشن پہلے فائنڈ کریں گے تو اس کے لئے نکالنا ہوتی ہے اس ڈیفرنسی لیکیشن کی ہمیں جبارہ حلوات ہوتی ہے ایکسلوری ایکسن کی تو ایکسلوری یعنی اس ڈیفرنسی لیکیشن کی ایکسلوری 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 ایکسن کی ایکسلوری ایکسن ایکسلوری ملٹب جو ہیلپنگ Bayern ہے ہیلپ کرنے والی کمپلیمنٹی فنکشن کو فائنڈ کرنے میں وہ نکالی ایسے جاتی ہے y کا جو coefficient ہوتا ہے d کا فنکشن ہوتا ہے اس میں d کی جگہ پر m پٹ کر دیتے ہیں تو اس سے ہمیں مل جاتا ہے m کی value اس کے factor کر کے یا عمر خیام method کا use کرتے ہوئے ہم m کی value کو find کر لیں گے factor بھی آسانی سے ہو رہا ہے تو ہم اس کے factor کر لیں گے 2m پلس minus 3m کر دیں گے 5m ہو جائے گے ان کا multiplication 6m² کے برابر آ رہا ہے اس لیے ہمیں یہ factor مل گئے ہیں اس کو m common لیں گے تو m minus کا 2 بچے گا یہاں پر minus 3 common لیں گے تو اس میں بھی m minus 2 بچے گا m minus 2 کو جب یہاں سے باہر نکالیں گے تو m minus کا 3 بچے گا اور اس طریقے سے ان کو الگ الگ 0 کے برابر جب put کریں گے تو m کی value 2 اور 3 ہمیں مل چکی ہے m کی value اسے ہم complementary function کو لکھا کرتے ہیں complementary function ہمیں یہاں پر مل گیا ہے c1 پہلے لکھیں گے e کی power m کی یہ پہلی value پہلی اور دوسری کوش نہیں کوئی بھی value لکھ سکتے ہیں تو اس میں لکھیں گے ہم کی value اور اس میں independent variable جو ابھی ہمارا z ہے وہ لکھیں گے بس تھوڑا سے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے x کی عادت پڑی ہوگی اس کو دیکھنا ہے دھیان رکھنا ہوگا homogenous differential homogenous linear differential location جے چللا ہے اس لیے پھر c2 into e to the power ہم یہ value رکھیں گے 3 پھر z رکھنا ہوگا independent variable اب complementary function تو ہم نے لکھ دیا ہے بات میں جا کے ہم اس میں change بھی کرنا ہوگا یعنی x z کو x میں وہ ہم لاش میں particular integral بھی چونکہ z میں آ رہا آئے گا ہمارا اس کو بھی ہم change کریں گے تو اکھٹا ہم بات میں ہی change کرتے ہیں تو اب ہم particular integral اس کا find کر دیں گے particular integral find کرنے کی طریقہ ہے بن اپان جو یہاں پر y کا offset d کا function ہوتا ہے اس کو لکھتے دے ہیں یعنی d square minus 5 d اور plus 6 کو لکھ دیں گے اور یہاں پر جو right hand side میں ہوتا ہے differential location کو اس کو یہاں پر لکھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ z کو copy saying اگر نہیں یہاں پر ہے تو one ہے اور جب صرف e کی power e کی power جو ہوتا ہے ax کی فارم میں یعنی z کی فارم میں ہو تو اس کا particular نکلنے کا طریقہ جو ہوتا ہے جہاں پر d نے جر آئے z کو copy saying یعنی independent variable کو copy saying رکھنا ہوگا بس یہ value sold ہو جائے گی تو اس میں بھی یہ کرنا into x in form of x so we can write e to the power 2 z as e to the power z hole up اس کا لکھ سکتے ہیں c2 into e Ki Power z کی Power 3 لکھ سکتے ہیں plus one upon two e to the power z کیونکہ e Ki Power z کو x لیا تھا یعنی x کو e Ki Power z رکھا تھا واپس کریں گے e Ki Power z کی جگہ پر x کردیں گے سکای سکرہ کردیجئے یہاں پر q ہے وہ کردیا جائے گا اور plus one by two اور یہ value x کے بارابر ہوگے اس طرح سے جو اس کا یہاں پر جنرل سلیشن آ چکا ہے Thank you very much indeed for listening me وَاقْرُدَّ بَانَا الحمدلللہ رب العالمين